دوستو میں ان ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہترین اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس کے نام ہے سپارکس پلے دوستو اس میں صرف آپ کو مائننگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایکٹیویٹ کا بٹن دکھے گا اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے اور ڈیلی کے دوستو آپ کو آپ کی 28 سے 30 روپے کے ارننگ ہو جائے گی دو سیکنڈ کام کر کے آپ اتنی غزب کے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو میں دوسری ایک ویب سائٹ بزار دیتا ہوں جس میں آپ کو سائن اپ کرتے ہی 25 ڈولر مل جائیں گے اور اگر آپ اپنے فرنڈ کو ریفر کرتے ہیں تو پر ریفر آپ کو 10 ڈولر مل جائیں گے اب دوستو لاسٹ آتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ دوستو تینوں کی تینوں ویب سائٹ اسی ہیں جس میں آپ دو دو سیکنڈ کا کام کریں گے یہاں پر دیکھیں صرف آپ کو claim daily reward پر message کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو daily مطلب ایک task مل جائے گا جس میں آپ کا survey پوچھا جائے گا یعنی کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند دیکھی جیسے کہ مجھ سے آج کا سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کی favorite movie کون سی ہیں تو میں نے comedy پر click کر دیا تھا جس کے بدلے میں مجھے دوستو 0.62$ کی earning ہو گئی تھی اور دوستو یہ جو قیمت ہے وہ تقریبا 38 سے 40 روپے کی ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ تینوں کی تینوں application اور website بہت زیادہ genuine ہے اور جلدی سے دوستو اس offer کو loot لیجئے میں ان سبھی application کے لنک اور ویڈیوز کے لنک آپ کو ویڈیو کے description میں دے دوں گا تو جا کر چیک کر لیجئے گا چلیے اب میں ان ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان اپنے ڈر کو آزمانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ کچھ ایسا بھی کر جاتا ہے جس کو کرنے سے پہلے آپ اور میں اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے آج میں آپ کو انسانوں دوارہ بنائی گئی دنیا کی سب سے خطرناک سیڑیاں دکھانے جا رہا ہوں تو دل تھام لیجئے اور دیکھئے دنیا کی پانچ سب سے خطرناک سیڑیوں کو نمبر فائیو ماچو پچو یہ سیڑیاں روس میں موجود ہیں جنہیں سٹیئرز آف ڈیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمدر تل سے دو ہزار سات سو بیس میٹر اوپر یہ سیڑیاں موجود ہیں ان سیڑیوں میں آپ کو بے حد ہی سمل کر چلنا پڑتا ہے آپ کی ذرا سی بھی گلتی آپ کو ہزاروں فٹ نیچے پھینک سکتی ہے اور آپ کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی اس پہاڑ کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت قلعہ بنا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان سیڑیوں سے چل کر اوپر کی طرف آتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا بارش کے موسم میں یہ سیڑیاں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ سیڑیاں گیلی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے فسل کر گرنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے بارش کے موسم میں یہاں پر کسی کو بھی اوپر یا پھر نیچے کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یہ سیڑیاں کافی زیادہ سال پرانی ہیں اسی وجہ سے یہاں پر پانچ سو سے زیادہ لوگوں کا آنا جانا بلکل منع ہے نمبر فور دہائیکو سٹیئرز یہ سٹیئرز ہوای میں موجود ہیں جس میں کل تین ہزار دو سو بائیس سیڑیاں موجود ہیں یہاں پر ہر وہ خطرہ موجود ہے جو آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہو جیسے کہ یہاں کا موسم برسات کے موسم میں یہاں کی سیڑیاں آپ کو ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیں گی کیونکہ برسات کی وجہ سے یہاں پر اتنی زیادہ گھانس اگاتی ہے جس کی وجہ سے سیڑیاں بھی آسانی سے دکھائی نہیں دیتی ہیں برسات ہونے کی وجہ سے یہاں کی مٹی بھی کھسک جاتی ہے اور یہاں کی سیڑیاں آپ کو بلکل کھوکلی سی نظر آتی ہیں نمبر تھری دہ سکائی لیڈر دوستو یہ خطرناک سے دکھنے والی سیڑیاں ہوای میں موجود ہیں لیکن ان سیڑیوں پر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو اونچائی سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے اگر کوئی شخص یہاں سے گرتا ہے تو وہ لگ بھگ 2300 فٹ گہری کھائی میں جا کر گرے گا اس ٹیل سے بنی ہونے کے کاران یہ سیڑیاں بے حد ہی مضبوط سیڑیاں ہیں لیکن دوستو پھر بھی آپ کو ان سیڑیوں پر جانے سے پہلے ضرور ایک بار سوچ لینا چاہیے اگر آپ ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ پر جانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ان سیڑیوں سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا ویڈیو میں دیکھ کر ہی دوستو جب اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو جو لوگ سچ میں جاتے ہوں گے ان کا کیا حل ہوتا ہوگا نمبر ٹو وی فیرٹا دوستو یہ خطرناک سی دکھنے والی سیڑیاں سویڈزر لینڈ میں موجود ہیں ان سیڑیوں کو کسی ایٹ پتھر سے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ پہاڑ کے اندر لوہے کو موڑ کر ان سیڑیوں کا نرمان کیا گیا ہے اور انہی کے سہرے لوہے کی مضبوط چین کو بھی باندیا گیا ہے تاکہ گرنے کا ڈر تھوڑا کم ہو جائے لیکن دوستو ایٹ پتھر کی سیڑیاں ہی اتنی زیادہ خطرناک ہیں تو سوچئے لوہے کی بنی ہوئی یہ سیڑیاں کتنی زیادہ خطرناک ہوں گی آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے گرے تو آپ کا کیا حال ہوگا نمبر ایک ہری ہر فورٹ دوستو یہ قلعہ مہراشترے کے ناسک ڈسٹک میں استطح ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ہی خطرناک سیڑیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ایک تو دوستو یہ سیڑیاں کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے کافی سیڑیاں تو بیکار ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر بارش ہونے کی وجہ سے یہ سیڑیاں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں سپورٹ کے نام پر یہاں پر کسی بھی چیز کا سپورٹ نہیں دیا گیا ہے باقی سیڑیوں کے سائیڈوں میں دو تروں طرف گھڑے کر دیے گئے ہیں جس کی مدد سے چڑھنے والا ان گھڑوں کی مدد سے اوپر چڑھ سکے اتنی اچائی پر اس قلعے کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ راجہ اپنے دشمنوں پر آسانی سے نگاہ رکھ سکے اور کوئی بھی دشمن ان کے قلعے تک نہ پہنچ سکے کیونکہ قلعے تک پہنچنے کا یہی ایک ماتر راستہ ہے تو دوستو یہ تھی وہ دنیا کی پانچ سب سے خطرناک سیڑیاں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں موسیقی